باری انجماعت کے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم جوش ملی آبادی کو پڑھیں گے پہلے جوش ملی آبادی کی زندگی کا ایک طرف شبیر حسین نام جوش تخلص پانچ دسمبر اٹھار سو چرانوے میں ملی آباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم روایتی انداز میں حاصل کی اردو اور فارسی کی درسی کتابیں پڑھی پھر انگریزی تعلیم کے لئے سیتا پورو سکول جوبلی سکول لخنو سینٹ پیٹرز کالچ آگرا اور اعلی گاڑ کالچ میں داخل ہوئے لیکن طبیعت میں ٹھہرا ہونا تھا اور کچھ کریلو مصرفیات بھی تھی اس لئے تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور تلاش معاش کے لئے حیدر آباد دکن چلے گئے حیدر آباد دکن میں دارل ترجمہ سے متعلق ہوئے دارل ترجمہ میں ناظر عدب کے عوضے پر فائز رہے یہاں سے علای دہ ہو کر دیلی آگے دیلی سے ایک رسالہ کلیم نکالا بیعت میں ہندوستان کے سرکاری رسالے آج کال کے مدیر اعلی مقرر ہوئے اردو لوگت بورٹ سے وابستہ رہے مختلف سرگرمی میں مصروف رہے بلاہر بائیس فروری انیس سو چھاسی میں دارفانی سے کوچ کر گئی ان کی شہرانہ خصوصیات کچھ یوں ہیں جوش کی شورت کا باعث ان کی نظمیں ہیں ان کے کلام کے بیسوں مجموعے شائع اچھ کے ہیں جن میں روح عدب نقشنگار شولہ وشبنم حرف وقایات آیات و نغمات عرش و فرش دیوانِ گویا جنونِ حکمت وغیرہ خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں ان کے کلام میں گھن گرج کے ساتھ ساتھ دعوتِ عمل بھی ہے نظموں میں اتنا اثر ہے کہ سامیہ فورن حرکت میں آ جاتا ہے ان کے کلام میں یاس و حرمان نصیبی بہت کم پائی جاتی ہے وہ بزدری کو قریب نہیں آنے دیتے جوش آزادی کے پرستار ہیں اس لئے ان کی شائری میں غلامی سے نجات حاصل کرنے کا جنون پائی جاتا ہے جوش اردو دنیا کے پہلے شائر ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی اتنی شورت نصیب ہوتی تھی ان کی شورت اردو عدب میں دو حصیتوں سے ہے ایک ان کے شائر انقلاب ہونے کی وجہ سے دوسرے ان کے شائر شباب ہونے کی وجہ سے انہوں نے جذباتی پہلوں پرالا نظمیں لکھیے جس سے اردو جذبات نگاری کے ایک نئی روایت قائم ہو گئی ہے ان کی شائری میں کہیں آمیانہ پن اور ابتدال نہیں آسکا ہے حالانکہ فکری طور پر مارکسی نظریات سے بہت قریب تھے اور مذہب سے ان کا واسطہ دور کا تھا تاہم انہوں نے سماجی قدروں کو ملحوظ خات رکھتے ہوئے نظمیں کہیں اور بے پایا شورت حاصل کی جوش ملی آبادی اس دور کی پیداوار ہیں جب پورا اندوستان گلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور لوگوں میں افسرتگی اور پاج مرتگی پائی جاتی تھی گیر ملکی آقاوں کا ہر طرف خوف مسلط تھا ایسے میں دبی دبی چیخیں ابرنے لگی بعض طبقوں میں حرارت ہونے لگی سنانچہ جوش کی طبیعت میں یہ عوامی نقصیات کے مطابق خوریت و انقلاب کی روبیدار ہوئی اور انہوں نے بہت ہی گھن گرج کے ساتھ انہوں نے حیالات کا برملہ اظہار کیا انہوں نے حیالات کی تلخی کو تواکن لہجے میں پیش کیا جو لوگوانوں کے غرم خون کو اور بھی زیادہ گرمانے اور بڑھکانے میں معاون ثابت ہوا وہ خود کہتے ہیں کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میں نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب شہر شباب ہونے کی وجہ سے وہ روبانی الفاظ کو بھی بہت دھونڈ دھونڈ کر لاتے ہیں اور الفاظ کی شان و شوکت سے بھی کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں ان کی نیخوبیوں کی وجہ سے انہیں شوکت الفاظ کا بادشاہ کھا جاتا ہے جوش نے اگر ہندی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں مگر اردو روح کے ساتھ جوش نے سماج کے ہر طبقے کے لئے شاہدی کی ہے اور ہر طبقے کے لئے جدا گانا زبان اور عام وہ موضوع الفاظ استعمال کیے ہیں جوش کی اسلوب کی ایک اور خوبی ان کا خطیبان انداز ہے کیونکہ وہ نظم کنے